موسیقی کرنے کے لیے آئے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ تبلیغی مرکز سے لوٹنے والے جتنے بھی لوگ ہیں تمام لوگوں تو اوپر نظر رکھیں ان سے معلوم کریں یا کہاں سے آیا ہے پر شازن کو اس کی انطلاع کریں اس لیے ایک آدمی کی بیماری پورے پریوہ پورے شہر مولنے بستی کے لیے بیماری اختبائی کا سبب بن سکتی ہے اس لیے ہماری اور آپ کے ذمہ داری ہے کہ ہم تمام احتیاطی تدابیر اختیار کریں آپ جانتے ہیں اس میں آپ جتنی بھی محنت کریں گے یہ محنت انسانیت کی بڑائی کے لیے ہے مانوطہ کی بڑائی کے لیے ہے انسان کی جان کی حباغت کے لیے ہے اور آپ جانتے ہیں کہ تمام مذاہب نے افضل بھائی آج پنیالہ میں کیا تھا دیکھئے پنیالہ میں آج یہ پولیس پرشاشن کے مادہم سے پورے پنیالہ گاؤں میں آج بھرون کیا خاص طور سے ہمارے مفتی لوگ اور مولانا لوگ تمام حضرات لوگ جو ہیں وہ یہاں پر پورے گاؤں میں پرچار کر رہے ہیں کہ ہمیں پرونا سے لڑنے کے لیے پورا صحیح کرنا ہے پرشاشن کا صحیح کرنا ہے تو کسی خوف یا ڈرمہ نہیں رہنا ہے جو بھی مریض ہیں یا جو بھی اس سے متاثر لوگ ہیں وہ اپنا الہر کرائیں تو پرشاشن کو شاہن کو یا علماء اکرام کو اس کی اطلاع دیں اطلاع دیں اور اس پر کوئی گھمرانی کی بات نہیں ہے خاص طور سے گاؤں میں پھل وطرم کی گئی جو لوگ ہیں کو سامان دیا گیا اور جو ضرورت کے منتر ہے وہ ان کو دیا گیا سامان خاص طور سے گیس کی سپلائی نہیں ہو رہی تھی تو یہاں اسپیشن گیس کی برسک رہی گئی پوری گاؤں کے لیے گاڑی آئی ہے آپ دکھائیئے تھا ایدر کو وائٹ تھی گاؤں میں پوری جو ہے یہ گاؤں کی پوری سپلائی ہر سامان یہاں مہیا کہا جا رہا کھانے کا سامان ہویا ہو ہمارے تمام پارشت گھن یہاں لگے ہوئے ہیں محسن بھائی اور تمام جتنے پوریس کے حلکار ہیں وہ سب لوگ لگے ہوئے ہیں اور یہ پوری طرح سے گاؤں میں شانسی ہیں لوگوں میں جو ہے گوات اور کوئی ہے نہیں غلط اپنا پھیلائے جا رہی ہیں سب لوگ محجیدوں میں نماز آدھا کر رہے ہیں اور شبہ برات کے بارے میں خاص طور سے مفتی صاحب نے مولانا صاحب نے یہ پنیالہ گاؤں میں اعلان کیا ہے آج آ کر ہم سب لوگوں نے کہ جو شبہ برات کا جلسہ ہے وہ محجیدوں میں یا مدرسوں میں نہیں ہوگا گھروں پر رہ کر عبادت کریں گے اور قبرستان میں جانے کے بیعہ گھر سے ہی مورہومین کے لیے ہی سالے ثواب کریں گے سر آج پنیالہ میں آئے تھے درمگرو مسلم ان کا کیا سندیج تھا پنیالہ میں چلی پنیالہ گاؤں کو انتے لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے ایک کرونا کا پرسٹیپ پیشن ملنے کے بعد سے پورے گاؤں کو ہی پورنٹین کیا گیا ہے اس میں ہمارے گام پردھان اور انگیر اتنے موجید لوگوں کی مدد سے لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے آج اسی کڑی میں مولانا صاحب موکتی صاحب کے دورہ جو موجید لوگوں کو اعلان جریہ اعلان بتایا گیا ہے کہ جو بھی عبادت کریں گھر میں رہ کے کریں اس کی کیا نقصان ہے کیا فائدے ہیں تمام چیزی کے بارے میں سب پنیالہ گاؤں سے دیئے پنیالہ تلال لوگ ڈاؤن ہے کاؤں سائر راستے بند کی گئے ہیں ایک موکے راستہ ہے وہاں کو اس کی جو جب لگی ہوئی ہے اور لوگوں کو عوشک جو بھی سامان ہے وہ رام پردھان اور ان کے نمائندوں دورہ جلائی گا